اسکارڈنگ تو ویسی ہو جاتی ہیں چیزوں کی اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں یہ باتیں اور ویسے بھی یہ ایڈوانسٹ کورس ہے جن لوگوں کو بیسیک ہی نہیں سمجھا رہی وہ حق کی طرف آ ہی نہیں رہے تو وہ ایڈوانس میں تو ویسی ہی نہیں سمجھ آنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بتا دیا کہ یہ اصول ہوتا ہے تمام تر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء رسل اور مصلحین کا کہ وما علینا اللہ البلاغ المبین کہ ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ البلاغ المبین تبلیغ کر دیں مبین کھلی کھلی بلاغ المبین جو بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچائی ہے سکھائی ہے بتائی ہے اس کو پہنچا دیں لوگوں تک اور پھر سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اپنی جان کو الکان کیے دیتے ہیں اگر یہ اس آپ کی جو تبلیغ ہے آپ کی جو بات ہے حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات آپ بتاتے ہیں اگر یہ اس کے اوپر ایمان نہیں لارے تو آپ کیوں اپنی جان کو الکان کر رہے ہیں اور یعنی کہ اس کو دل پہ لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی کہ یہ جو خیر کا کام ہے اس کو دل سے بھی کریں اور اس کو اپنا سمجھ کے بھی کریں اور لوگوں لوگ جو آگ کی طرف لپکتے جا رہے ہیں اس کا دکھ بھی ہو لیکن یہ ٹاسک نہیں ہے یہ احسان ہے ہر کام میں جیسے حکم دیا گیا تھا دیا گیا ہے کہ احسان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو یہ احسان ہے احسان ہوتا ہے حسن سے بھی بڑھ کر آگے جانا ایک چیز کا حق ادا کر دینے سے بھی آگے چبھے جانا اگر آپ نے کسی کے پانچ سو روپے دیئے ہیں آپ نے کسی کے پانچ سو روپے دینے ہیں اگر تو حق یہ ہے کہ آپ اس کو پانچ سو روپے دے دیں اور لیکن یہ حق اور بھی اچھا ادا ہو جائے گا اگر آپ ساتھ میں اس کو جزاک اللہ بھی کہہ دیں کہ آپ کے میں نے دینے تھے جو بھی انتظار آپ نے کیا یا وقت دیا اچھا بھیو کیا جیسے بھی یہ آپ لے بھی لیں اور اچھے اخلاق کے ساتھ آپ اسے جزاک اللہ بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے آپ نے تو حق ادا کر دیا لیکن احسان یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس سے بڑھ کے نیکی کریں اس کے پانچ سو بھی ادا کر دیں اس کا شکریہ بھی ادا کر دیں اور اللہ نہ کرے اگر اس کی کوئی ضرورت ہے یا کوئی بھی نیکی آپ اس کے ساتھ اس سے بڑھ کے کر دیں تو یہ پھر احسان ہو جائے گا کہ جتنا آپ نے حق ادا کرنا تھا اس سے بھی زیادہ کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈال دیا تھا کہ وہ پین بھی لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر جو کام تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف سیکشنز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا لیکن سب سے اہم جو سیکشن ہے نا فردر ڈوین میں جانے کے بجائے ہم صرف سب سے اہم چیز کو دیکھ لیں تو وہ بنے گا بشیرا و نزیرا کیا بنے گا بشیرا و نزیرا خوشخبری سنا دینا اور ڈرا دینا دو مین کا بشیرا و نزیرا بشیرا خوشخبری دینے والا نزیرا ڈرانے والا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر ہیں پھر نزیر ہیں پہلے خوشخبریاں دیں کہ اگر اللہ کی طرف آ جاؤ گے تو کہ اللہ تمہارے عمال بھی صحیح کر دے گا تمہارے گناہوں کو بھی ماف کر دے گا اور پھر آتا ہے دنیا بھی بھی اللہ تعالی موٹیویشن دلوار ہے کہ مال بھی دے گا بیٹے بھی دے گا کہ تمہارے لئے جنتیں بھی اللہ تعالی باغ بھی بنا دے گا اور تمہارے لئے نیریں بھی جاری کر دے گا خوشخبریاں 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 اور آخرت کی بھی ہے کہ اصحاب الجنت ہم الفائزون اور اصحاب الجنت میں سے ہو جاؤ گے باغوں والوں میں سے ہو جاؤ گے اور وہ کون ہوں گے فائزون بڑے مقام والے ہوں گے اور ساری آپ کو بشیرہ نزیرہ یہ ساری باتیں بتائیں یہ خوشخبریاں بھی سنا دی گئیں پھر نزیرہ ڈرائے بھی کہا القاریہ تم القاریہ وما دراکم القاریہ وہ کھڑ کھڑانے والی ہے اور تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے کھڑ کھڑانے والی ہے پھر پوری سورہ قاریہ ہلا کے رکھ دیتی ہے اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا سورة الزلزال جب زمین کو ایسا زلزل آئے گا ایسا زلزل آئے گا کہ انسان حیران رہ جائے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ساری یہ ڈرانے والی بھی پھر عذابِ جہنم سے ڈرائے گیا دنیا کے عذاب سے ڈرائے گیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا تو جب اللہ تعالی ہم سے بھی یہ اصلاح کا کام جب اللہ نے ہم سے بھی شروع کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کسی بھی مصلح کی اصلاح کرنے والے کی ایون کسی مجدد کی کسی مبلح کی اوقات ایسے ہی ہے کہ جیسے سورج کو آئینہ دکھانے کی کوشش کیجئے سورج کا آئینہ کا تو یا شاید اس سے بھی کام لیکن تھوڑا سا اگر اس جرنی پہ غور کریں تو وہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر ہی ہونی تھی اور اب میں سوچتا ہوں کہ شروع میں اللہ تعالی نے کیا کروایا کہ لوگوں کو اس طرف بلانے پہ لگا دیا کہ لوگوں تم لوگ اتنے خوش قسمت ہو کہ پوری دنیا کے اوپر تمہاری حکومت قائم ہونی ہے اسلامیک ورلڈ آرڈر قائم ہونا ہے سب سے پہلے اس پہ اللہ نے کام شروع کروایا اور اہل پاکستان کو یہ خوش خبریاں دلوائیں کہ تم اس اسلامیک ورلڈ آرڈر کو قائم کرنے والے ہوگے تم ہی وہ کالی جھنڈوں والی فوج ہو جو امام آدی کی نصرت کرے گی اور اگر تم اس حق کو قبول کر لوگے تو اللہ تعالیٰ ایسے نعمتوں کے دروازے کھول دے گا کہ زمین اپنی یعنی یہ ایسے جملے تو جو اللہ تعالیٰ شروع میں بار بار کلواتا تھا زمین اپنی فصلوں میں سے کچھ نہیں رکھے گی آسمان اپنی بارشوں میں سے کچھ نہیں رکھے گا ہر طرف خوشحالی خوشحالی ہوگی کوئی بیمار کوئی غمگین نہیں ہوگا پھر وہ سرے دست جو چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں ان کے بارے میں کہ بجلی مفت ہو جائے گی پاکستان ترقی کر جائے گا بلیک جیٹ فائٹرز آ جائیں گے کشمیر فتح ہو جائے گا غزوہ ہند ہو جائے گا اور پاکستان کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہونے لگیں گے یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروائیں پھر اس کے بعد ایک وقت ہوتا ہے ایک مولت ہوتی ہے پھر جو مبشرات ہیں خوشخبریاں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے ذرا فوکس شفٹ کیا انذار پہ ڈرانے پہ پچھلے سپٹیمبر سے لے کے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ایسے شفٹ ہوگا کیونکہ اس سے پہلے زیادہ تر تو ہم خوشخبریاں سناتے تھے تو کہ عذاب آ رہا ہے اور جو لوگ اس حق کو نہیں مان رہے وہ کافر ہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا تو در کنار یہاں تک آ گیا کہ جو کھل ہم کھلا شرک کرنے والے ہیں جیسے مفتی مینک آ گیا کہ یہ تو ہی پلیت اس حد تک پلیت ہیں ان کے کپڑے اس حد تک پلیت ہیں کہ ان کے کپڑے بھی اگر کسی چیز کو چھو جائیں تو وہ بھی پلیت ہو جاتی ہے نہ پاک ہو جاتی ہے اور پھر مختلف عذاب جنوری میں عذاب آ رہا ہے اور پھر وہ آیا اور اس کا سلسلہ جاری ہے وہ سارا کچھ تو بہرحال اینڈ میں وہی ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ بشیروں و نظیرہ خوشخبریاں سنا دیں درا دیا لیکن پھر اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ والذین معاہو کرنا شروع کر دیا محمد الرسول اللہ تو موجود تھے پھر ان کے ساتھ والذین معاہو ہونے لگ گیا ان کے ساتھ لوگ بھی آنے لگ گئے اور پھر جیسے اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کہ ان کی مثالیں کھیتی کی طرح بڑھتی جاتی ہے اور کھیتی لگانے والا پھر اس کے اوپر خوشی محسوس کرتا ہے تو وہی مثال ہونے لگی کہ اللہ کی رحمت سے یہاں پہ بھی لوگ جمع ہونے لگے ایک ایک دو دو تین تین آہستہ 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 جب شروع میں وہ ودا بیج لگایا گیا تھا تو لگتا تھا کہ یہ بنجر زمین ہے شاید اس سے کبھی کوئی کومپل ہی نہ پھوٹے کبھی اس ویران زمین کے اوپر کوئی سبزہ بھی ہم دیکھیں گے کوئی رنگ بھی آئے گا کوئی خوشحالی بھی دیکھیں گے لیکن پھر اللہ تعالی نے وہ کومپل بھی نکالی وہ پودا بھی پھوٹا اور پھر آہستہ 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 وہ بڑا ہونے لگا اور اب وہ ایک درخت کے شکل اختیار کرنے لگ گیا ہے اور الحمدللہ اللہ تعالی نے ایسا درخت دکھایا ہے کہ اس کے اوپر درخت کے اوپر سورج مکھی کے پھول لگے ہوئے دیکھے ہیں میں نے سورج مکھی کے پھول تو سن فلاور تو پودے پہ ہوتے ہیں درخت کے اوپر لگے ہوئے دیکھے ہیں یعنی اس کا جو تنہ ہے وہ مضبوط ہے انشاءاللہ اور سورج مکھی کا پھول وہی ہوتا ہے کہ جو اپنا رخ یوریدون وجہ وہ لوگ جو اپنا رخ اللہ کی طرف نور کی طرف رکھنے والے ہیں تو اس کے اوپر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے اور اس کے اوپر جتنے لوگوں کو اللہ تعالی یہاں لے آیا ہے ان کے لئے خوشخبری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح گزارنا یا پھر ایک شام گزارنا دنیا میں جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی ہے اس سب سے بہتر ہے اور جس کو اللہ تعالی نے اتنی صبحیں اتنے دن اتنے شام گزارنے کا موقع دیا اس کے لئے خوشخبری ہے کہ اس نے دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ اچیو کیا اور وہ اللہ اس کو اچیومنٹ ایک ریوارڈ کے طور پر کہتا ہے دراصل وہ اللہ کی توفیق ہے اس کا انعام ہے کوئی اپنے محنت سے اس کو اچیو نہیں کر سکتا تو اب آ کر محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسی ترتیب سے اللہ تعالی نے چیزیں کروائیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میری اور میری امت کے مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے آگ جلائی آگ روشن کی تو کیڑے مکوڑے حشرات الارض اور پتنگے وغیرہ وہ اس آگ کی طرف لپک لپک کے جانے لگے اس کی طرف گرنے لگے تو میری اور اس امت کی مثال بھی ایسے ہی ہے لیکن جب آگ جلانے والا آگ جلاتا ہے اور اس کی طرف جو حشرات الارض اور کیڑے مکوڑے لپکتے ہیں تو ان کو پکڑ کر روکتا کوئی نہیں ہے لیکن اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور اس امت کی مثال ایسے ہی ہے ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ میں نے آگ جلائی یا اللہ نے آگ تو اللہ نے جلائی ہوئی ہے اور پھر یہ انسان یہ امت کے لوگ اس آگ کی طرف لپکنے لگے تو وہ انسان جو آگ جلاتا ہے وہ تو روکتا تو نہیں ہے ان کو لیکن میری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی ہے کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کر روک رہا ہوں اس آگ کی طرف جانے سے اور تم زبردستی اس میں گرتے چلے جا رہے ہو تو اب آکے محسوس ہوتا ہے کہ کبھی میرا یہ حال تھا کہ میں آگ کی طرف لپکنے والا تھا زبردستی بھاگتا جاتا تھا کہ کسی طرح یہ دنیا کی طلب دنیا کی خواہشات اور دنیا کی مال دولت چاہے اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے ان کی طرف ایسے لپکتا تھا کہ گویا میں آگ میں جا کر گر جاتا اور اللہ نے اپنی رحمت سے زبردستی پکڑ کے اس رخ کو جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ چونٹی یا کوئی چیز نہ تیزی سے بھاگتی ہوئی جا رہی ہو اور آپ اسے ایسے پکڑ کے تھوڑا سا اٹھا کے دوسری طرف رکھ دیں تو وہ اس کو ایک دم اینگل نہیں پتا چلتا وہ بس اسی طرف بھاگتی جاتی جس طرف آپ رکھیں گے تو اللہ نے اپنی رحمت سے میرے ساتھ بار بار ایسے کیا کہ میں اس آگ کی طرف لپکتا جاتا تھا پھر اس نے رخ بدل دیا پھر بھاگنے لگا پھر بوڑ کے اینگل ادھر کیا تو پھر اللہ نے روکا تو الحمدللہ اللہ نے پھر تفیق دی کہ اپنے دین کا کام لینا شروع کر دیا تو اب میں اپنی مثال ایسے ہی پاتا ہوں کہ جیسے یہ تمام انسان آگ کی طرف لپکتے چلے جا رہے ہیں دنیا کی طلب میں لپکتے چلے جا رہے ہیں اپنی نفس کی پوجہ کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو آگ میں ہی گرا لیں گے لیکن اللہ تعالی بار 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 یہ کام لے رہا ہے کہ ان کو روکو ان کو روکو ان کو روکو ان کو اللہ کی طرف بلاؤ ان کو آگ کی طرف بھٹکنے سے بچاؤ تو الحمدللہ جو لوگ آ چکے ہیں اللہ تعالی ان کی کوششوں کو قبول فرمائے جو نہیں آئے اللہ تعالی ان کو آنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن کے آنے میں دیر ہے اللہ تعالی ان کو جلدی یہاں پر لے آئے اب یہ تو ہو گئی بشارتیں لیکن ساتھ میں یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو لوگ آ چکے ہیں وہ تمام تر کتائیوں سے پاک ہیں غلطیوں سے مبرہ ہیں اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مومنوں کو جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان کو نصیحت فرما رہا ہے کہ یا ایوہالذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار سیئاتکم اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو اللہ سے ایسی توبہ کرو جو توبت نصوحہ ہو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ توبت نصوحہ کیا ہوتی ہے لیکن اگلی بات جب وہ تم کروگے تو اسا ربکم ربکم ہو سکتا ہے اسا ربکم ہو سکتا ہے یعنی کافی اچھے چانسز ہیں اللہ کوئی پرومیس نہیں کہا رہا لیکن جب اللہ کسی چیز کی موٹیویشن دلاتا ہے تو وہ پرومیس سے بھی بہتر ہوتی ہے کہ اللہ اپنے رحمان ہونے کی جو صفت ہے اس کو پھر دکھائے گا میں اس سے امید ہے کہ وہ وعدہ پورے کرنے سے بھی بہتر احسان کی حد تک اس کو پورا فرمائے گا اسا ربکم ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب ان یکفر عنکم تمہارے سییاتکم تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دے ویدخلکم جنات تجری اور تمہیں داخل کر دے ان جنتوں میں تجری من تحت ہالانہار جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی یہ بڑی مزے کی بات ہے یہ وہ دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اپنے نبیوں کو کوئی بھی نبی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصا ان کو اللہ تعالیٰ رسوہ نہیں کرے گا یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو رسوہ نہیں کرے گا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اور اسی طرح جو ایمان لائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کو بھی رسوہ نہیں کرے گا یہ وہ دن نہیں ہے کہ جس دن یہ رسوہ ہو لہٰذا بہتر ہے کہ یہاں پہ توبہ تو نسوحہ کرلو تاکہ آمَنُوا مَعَهُمْ مَعَهُمْ مَشَامِلُ نُورَنَا تو پھر وہ کہیں گے اے اللہ ہمارے نور کو مکمل فرما دے وَغْفِلْ لَنَا اِنَّكَ اور ہمیں معاف بھی کر دے اگر کوئی شارٹ کمنگز تھی آبیسلی شارٹ کمنگز تو بہت ہوتی ہیں بے شک تو ہر چیز کے اوپر کا دے رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی دعا کرتے تھے جو میں نے آپ کو سکھائی ہوئی بھی ہے کہ فجر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہم جعل فی قلبی نورا اہلا میرے دل میں نور فرما دے و فی سمعی نورا اور میرے سماعت میں سننے میں نور فرما دے و فی بصری نورا اور میری بسہارت میں دیکھنے میں نور فرما دے و عن یمینی نورا دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ میری دائیں جانب بھی نور فرما دے و عن شمالی نورا بائیں جانب بھی نور فرما دے و امامی نورا آگے بھی نور فرما دے و خلفی نور پیچھے بھی نور فرما دے و فوقی نور اور میرے اوپر بھی نور فرما دے و تحتی نور اور میرے نیچے بھی نور فرما دے و جعل لی نور اور میرے لیے نور فرما دے و عظم لی نور اور پائے تکمیل تک پہنچا دے میرے نور کو اور یہی نور جیسے نور کیا ہے اللہ کی پہچان اللہ نور السماوات والرس نور ہے دل اللہ کے جانب راغب رہے سورج مکھی تو ابتدا ہے لیکن اس سے آگے پلکل اپنا آپ مٹا کر اللہ کی طلب میں لگ جانا یہ ہے وہ نور تو پھر وہ جو نور ان کے آگے اور دائیں ہوگا پھر اللہ تعالیٰ سے یہ لوگ دعا کریں گے کہ ربنا اتمیم لنا نورنا اب ہمارا نور مکمل فرما دے اللہ ہم نے آپ سے ملنے کا بہت انتظار کیا اب ہمیں اپنی ملاقات بھی کروا دے اور جو وعدے آپ نے ہم سے کیے تھے وہ بھی پورے فرما دیں تو اللہ تعالیٰ اس دن پھر ان کو رسوان ہی کرے گا تو اب یہاں پہ جو بات ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اس سب کے لئے ضروری ہے کہ توبت النسوحہ ہو اب توبت النسوحہ کیا ہے یہ جو شہد ہوتا ہے نا اس کے اندر معام اور یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کو پھر صاف کیا جاتا ہے ایک پروسس سے تو وہ جب صاف ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو سید مدودی لکھتے ہیں کہ اسل ناسح کہا جاتا تھا ناسح یعنی جو بلکل بلکل امپورٹیز سے صاف کر دیا گیا ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں روایت سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبی بن قاب نے پوچھا کہ توبت النسوحہ کا کیا مطلب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم سے کوئی کسور ہو جائے یہ بہت امپورٹنٹ ہے دنیاوی لحاظ سے تم ایسے کرتے ہی ہیں کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ایک انا ہوتی ہے انسان کے اندر ایک زد اکڑ فطرت ہے انسان کی تو اکثر ہم پہلا کام جو کرتے ہیں نا وہ ایمان والوں کو سے اللہ وہ کام نہ کروائے لیکن اہل کفر اور دنیا پرست لوگ تو یہ فوراں کریں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کی مثال اللہ نے دی کہ جب وہ اللہ کا انکار کرنے لگے تو ان کی کھیتی اللہ نے تباہ کر دی جب صبح کھیتی دیکھی انہوں نے تو وہ تباہ شدہ تھی تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا ایک دوسرے کوئی الزام دینے لگے تمہاری وجہ سے ہوگا میں نے تمہیں کہا بھی تھا ایسے نہ کرنا تو پہلا کام انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی الزام تراشی ڈھونتا ہے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے روڈ ریج میں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی کی گاڑی لگ جائے وہ جتنا مرضی غلط آرہا رونگ سائیڈ سے بھی آرہا ہو نا آگے سے آ کے مار دے تو وہ فوراں حملہ کرے گا کہ دیکھ کے نہیں چل سکتے سیدھا نہیں چلا سکتے بے شک وہ بالکل رونگ سے آرہا ہو اور وہ ایسے حملہ کرے گا کہ وہ حیران رہ جاتا ہے بندہ کہ اتنا کلیر وائلیشن کرنے کے باوجود وہ دوسرے کو الزام دے رہا ہے تو یہ انسان کی پہلی فطرت میں فوراں آتا ہے کہ میں ڈالوں کس پہ جب کوئی انسان سے کوئی دنیاوی معاملات میں بھی غلطی ہو جاتی ہے اسی طرح فطرت ہے انسان کی اور پھر عادت بھی انسان بنا چکا ہے اس کو جب بنا چکا ہوتا ہے بار بار کر کے تو اللہ کے ساتھ بھی ایسی کرنے لگ جاتا ہے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہو تب بھی وہ نادم ہونے کے بجائے وہ یوں ہی کرے گا یوں ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا ایسے ہوا تھا تو میں کیا کرتا ایسی کنورسیشن انسان کے اندر بھی چلتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ کریں جو بھی کریں علی کفر جو بھی کرتے رہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہونا ہے جن کے بارے میں وعدہ ہے کہ اللہ ان کو آخرت میں رسوان ہی کرے گا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ توبہ تو نسوحہ کریں اور توبہ تو نسوحہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو یہ بنیادی بات ہے ایک ندامت ہونی چاہیے شرمندگی ہونی چاہیے اندر کے یہ میں نے کیا کر دیا گناہ کبیرہ کی نہیں بات کر رہا صغیرہ کی بات کر رہا ہوں گناہ کبیرہ تو کفر ہے جس نے گناہ کبیرہ کیا وہ ایسا نہیں کہ غلطی سے ہو جائے گناہ کبیرہ عدیس میں آتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں اس وقت ایمان نہیں ہوتا اس کا ایمان نکل کر ہوا میں معلق ہو جاتا ہے یعنی وہ کفر پہ ہوتا ہے اس وقت کیونکہ گناہ کبیرہ ایسی بات ہے کہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا نعوذ باللہ وہ اس وقت کفر میں ہوتا ہے اس وقت اس کی جان چلی جائے اور گناہ کبیرہ ایسا ہے کہ اس نے جان بوجھ کے ایسی کیا اللہ چاہے تو ماف کرے اللہ چاہے تو نہ ماف کرے ایسا نہیں کہ بس آج کل آپ نے دیکھا ہوگا لوگ پورے پورے مجمع کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس بولو اللہ سے توبہ کی سب ماف ہو گئے اللہ کی طرف سے گارنٹیاں دے رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے دل سے جب تک توبہ نہ ہو تو صغیرہ بھی نہیں ماف ہوتے تو جب گناہ کبیرہ کسی سے ہو جائے تو وہ اس کے لئے بہت ضروری ہے اور صغیرہ ہو یا کبیرہ اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے قصور ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لئے ضروری ہے کہ تم اپنے گناہ پر نادے معساس ایک شرمندگی ہونی چاہیے دل میں کہ یہ میں نے کیا کر دیا پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ سے استغفار کرو پہلے شرمندہ ہو پھر شرمندگی سے اللہ سے توبہ کرو کوئی بھی ہو کوئی بھی غلطی ہوئی ہو انسان سے اس کے اوپر پہلے شرمندہ ہو کہ یہ میں کیا کرتا رہا ہوں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے دنیاوی معاملات کی بات میں نہیں کر رہا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین اور دنیا کو بہت زیادہ مکس کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ مکس ایسے کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ دین استعمال ہونے لگ جاتا ہے دنیاوی کاموں میں دنیاوی فائدوں کے لئے حالانکہ دنیا کو تابع ہونا ہے دین کے اب یہ شرمندگی ضروری نہیں ہے کہ دنیاوی معاملات میں بھی ہو یہ اللہ کے آگے ایک شرمندگی کے بات کر رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے کوئی قصور یا غلطی ہو گئی اپنے کام پہ اپنے باس کے آگے ادھر جہاں سے مزدوری آپ لیتے ہیں اور ایسی کو غلطی ہو گئی کہ جو انوائیڈبل تھی یا کچھ ایسے تھا کہ جو آپ کی انٹینشن نہیں تھی تو اب آپ اس کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگنا شروع کر دیں کہ بھئی مجھے معاف کر دو یہ وہ تو اس سے طلب کرنا ہاں ٹھیک ہے آپ اس سے معذرت کر لیں کہ یہ ہو گیا مجھ سے میں معذرت چاہتا ہوں لیکن اس کے سامنے اس قدر شرمندگی اور معافی طلب کرنا جیسے ہم کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں یہی ریز دیتا ہے یہ نہیں کرنا دنیاوی معاملات میں معذرت ہونی چاہیے جب آپ سے ہو جائے گلتی لیکن ایسا نہیں ہے کہ تکبر بھی تکبر بھی نہیں کرنا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل پاؤں پڑ جائیں بار بار معافی مانگنا بار بار معافی مانگنا انسان سے یہ صحیح نہیں ہے اگر آپ نے کچھ غلطی ہو گئی کچھ ہو گیا بس اتنی معافی مانگیں اتنی معذرت کریں یا اتنی حضالہ کریں جتنا بنتا ہے تو یہ جو ہوتا ہے نا لوگ بعض اوقات کوئی بھی ہو انسان اس سے بار بار جو معافی مانگتے ہیں یہ یہ بالکل غلط ہے یہ شرک میں آ جاتی ہے چیز ایک دفعہ مانگ لیں چلے دو دفعہ کہہ دیں اچھا بہت ہی زیادہ آپ کو کوئی بڑی آپ سے ہو گئی ہے ایسی تو تیسی دفعہ بھی کہہ دیں لیکن بار بار مانگنا پاؤں پڑنا چاہے ماں باپ بھی ہوں یہ بالکل یاد رکھ لیں کہ یہ جائز نہیں ہے اگر آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے مثال کے طور پر ماں باپ کے سامنے کوئی گستاخی ہو گئی یا اللہ معاف کرے یا اللہ نہ کرے کہ کسی سے ہو گئی ہو تو ان سے آپ اتنی معافی مانگیں گے جتنی بنتی ہے لیکن اگر وہ معاف نہیں کر رہے اور آپ کو شرمندگی اس سے زیادہ ہے کہ یہ تو اللہ کا بھی حکم تھا کہ نہیں مجھے کرنی تھی تو پھر آپ باقی معافی اللہ سے مانگیں گے پھر آپ سجدے میں پڑے رہیں جب تک آپ کو تسلی نہ ہو جائے کہ آپ نے اپنی غلطی کے کازالہ نہیں کر لیا اللہ سے معافی نہیں مانگ لی تو پھر آپ پڑے رہے لیکن پھر وہی باتیں غلطی آپ نے گستاخی یا غلطی ماں باپ کے سامنے ہوئی ان سے اتنی معذرت معافی کی جتنی بنتی تھی باقی معافی اللہ سے مانگنی ہے تو یہ جو میں باتیں یہ بتانا اس لیے ضروری ہیں کہ یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہیں کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس پہ سب سے پہلے شرمندہ ہو پھر شرمندگی کے ساتھ اللہ سے توبہ کرو اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ پھر آئندہ وہ کام نہ کرو یہ ہے توبت النسوحہ کیا ہے جی توبت النسوحہ پہلی بات شرمندہ ہو احساس یہ نہیں کہ یوں ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا میں کیا کرتا نہیں یہ غلطی ہو گئی نا پتہ ہے نہ ہو گئی ہے اب سب سے پہلے شرمندہ ہو مان لیں اللہ کے آگے کہ ہو گئی دوسری بات پھر اس شرمندگی کے ساتھ اللہ سے توبہ کریں یا اللہ میرا ہی قصور ہے اور پھر تیسری بات کہ دوبارہ وہ کام وہ عرکت بالکل نہ کریں تو یہ ہے توبت النسوحہ اور یہی تو آپ صلی اللہ علیہ یہی تو اللہ تعالی نے حضرت جنس علیہ السلام کو سکھایا تھا کیا تھا اس میں لا الہ الا انت سبحانک اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو پاک ہے انہی کنتو من الظالمین سب قصور میرا ہے اتنی بات کی یہ بھی نہیں کہا کہ میرے مسئلہ ٹھیک کر دے مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال لے مجھے ایسے کر دے کچھ ضرورت ہی نہیں جب وہ شرمندگی کے ساتھ خود کو مکمل اللہ کے آگے گرا دیا کہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں تو پاک ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں سب میری گلتی ہے تو بس یہی ان کی نجات کے لئے کافی تھا یہی تو سکھایا اللہ تعالیٰ نے عزت آدم علیہ السلام کو بھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا جب کوئی گلتی ہو جائے تو اے اللہ ہم نے ہی ظلم کیا اپنی جانوں کے اوپر وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اوہ اے اللہ اپنی اللہ کے آگے بندوں کے آگے ایسی معافی نہیں مانگی اچھا اب حضرت علی کی ایک اور بات سن لیں توبت النسوحہ کیا یہ میں بہت امپورٹنٹ بات ہے رات کو جب میں گروپ میں میسیج بھی کر رہا تھا آپ لوگوں کو وہ اس کانٹیکس میں بھی یہ ہے کہ یہ یہ وہ علائشیں ہیں جو ہمارے اندر میرے سمیت آپ سب کے اندر سب سے پہلے میرے اندر ابھی موجود ہیں کہ جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کا بلیم شفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ اپنے آپ کو اس کا کسوروار سمجھ کے شرمندہ نہیں ہوتے کوئی بھی غلطی ہو بلیم شفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کافروں کا طریقہ ہے بعض ہم ملاباز ہیں یا تلاو امون ایک دوسرے کو الزام دے دینا اس کی وجہ سے ہوا تھا اس کو میں نے کہا بھی تھا اس کو بھی تھا جب ہوا ہو تو پھر تو اور بات ہے لیکن اکثر 99% آف دے ٹائم زم بلیم شفٹ کر رہے ہوتے ہیں میں کیا کرتا یہ ہو گیا تھا تو میں کیا کرتا ہو گیا تو بھئی مال لیں اللہ کے آگے مال لیں تو حضرت علی نے کسی کو دیکھا کہ وہ بددو تھا وہ ایسے استغفراللہ توبہ توبہ جیسے ہماری عادت ہے وہ بددو کرتے تھے ہم سب کرتے ہیں تو وہ کوئی اس طرح کذابین ہے کہ یہ تو جھوٹوں کی توبہ یہ کونسی توبہ ہے بس توبہ توبہ زبان سے جیتنے لاکھ دفعات کریمہ پڑھنا جیسے ہم بھی کرتے ہیں حضرت علی نے کہا کہ توبہ تو کذابین ہے یہ جھوٹوں کی توبہ ہے تو پھر اس نے پوچھا کہ پھر آپ مجھے بتائیں کہ صحیح توبہ کیا ہے اب حضرت علی پھر اور بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تری سٹیپس میں ایکسپلین کیا حضرت علی نے فائیو سٹیپس میں ایکسپلین کیا کہ توبہ تو نسوحہ کیا ہے صحیح توبہ کیا ہے پہلی بات جو کچھ ہوا اس پہ نادم ہو ندامت ہونی چاہیے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا پھر دوسری بات اپنے جن فرائض سے غفلت برتی ہو ان کو ادا کرو یعنی پہلی بات نادم پھر دوسری پھر ازالہ جو کام کیا اس کو درست بھی تو کرو اگر کسی کا کوئی حق دینا تھا نہیں دیا کوئی چیز ٹوٹ گئی اس کو صحیح کرنا تھا وہ کرو یہ نہیں کہ بس صرف شرمندہ ہو کہ بس تخوار کر کے گزر گئے وہ کام ادھر ہی تو پھر کون سے توبہ ہوئی اس کو درست بھی کریں جو کام پہلی بات یہ کہ نادمت ہو پھر جو کچھ ہو چکا ان کو جو خفلت جن میں فرائض میں کمی رہ گئی کوئی نماز رہ گئی وہ قضاء پڑے کوئی اور کوئی غلطی کتائی کوئی بھی چیز خراب ہوگی اس کو درست کرنے اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا ہے وہ کرے تو دوسرا ان فرائض کو ادا کر تیسرا جس کا حق مارا اسے واپس کر اگر کسی کا حق مار لیا تھا کوئی اللہ نہ کرے پتہ نہیں چلا کسی کو بتائے بغیر آپ نے کمیشن کھا لیا کوئی وہ جیسے مختلف معاملات ہوتے ہیں کسی کا حق ادا کرنا تھا آپ نے نہیں کیا وہ ہر بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے تو جس کا حق مارا ہو وہ واپس کرے ادا کرے پہلا سٹیپ ندامت دوسرا سٹیپ اگر کوئی فرائض تھے یا جو بھی کام تھے غفلت اگر ہوئی ہے تو ان کو پورا کرے تیسری بات اگر کسی کا حق مارا ہے تو وہ اس کو ادا کرے چوتھی بات اب یہ بات آ جاتی ہے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے بھی معذرت کرے ٹھیک ہے جیسے ابھی میں نے بتایا وہ معذرت ایسی نہیں کہ بالکل جیسے ہم لوگوں کی اکثر یہ ہے جس سے محبت ہو یا جس کی قدر زیادہ ہو یا جس کی امید ہو کہ یہ کوئی عودے اس والا ہے یا اندہ ہوگا تو اس سے تو ایسے معافی مانگتے ہیں کہ بس نہیں تو چوتھی بات کہ جس کو تکلیف پہنچائی ہے اس سے معذرت کرے اس سے معذرت کرے اس سے میں اس کو معافی نہیں کہوں گا معذرت کر لے ٹھیک ہے ایک دفعہ دو وہ مناسب الفاظ میں بس اس کو کوئی منوانہ ضروری نہیں ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ مان جائے انسان کے ہاتھ میں جب چیز دیتی تو لیکن آپ اپنی طرف سے معذرت کر لیں بلکل ترلے نہیں ڈال لیں خیر پانچویں بات کہ اب آئندہ کے لئے عظم کر لے کہ اس گناہ کا عیادہ اپنے کبھی بھی نہیں کرے گا آئندہ یہ حرکت کبھی بھی نہیں کرے گا پانچ بات اور چھٹی بھی ہے اور چھٹی بات یہ کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے جس طرح تو نے اب تک اسے معصیت کا خوگر بنائے رکھا اور اس کو اطاعت کی تلخی کا مزہ چکھا جس طرح اب تک تو نے اسے معصیتوں کی حلافت کا مزہ چکھاتا رہا ہے یعنی اب وہ جو اطاعت کی سختی ہے مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو مارنا اور ہر وقت اللہ کی رضا میں رہنا اس میں گھلا دے یہ چھے باتیں یہ ہے توبت سوہ سب سے پہلے ندامت دوسری بات اگر کوئی فرائض رہ گئے ہیں تو انہوں کو ادا کرنا تیسری بات اگر کسی کا حکم آ رہا ہے تو وہ اس کو واپس کرنا چوتھی بات جس کو تکلیف پہنچائی ہے کسی کا دل توڑا ہے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معذرت کر لینا اور پانچویں بات کہ آئندہ کے لیے عظم کر لینا کہ ایسا کام نہیں کروں گا اور چھتی بات اپنے آپ کو جیسے گناہوں یا گناہ کر کے گلتی کر کے مزا کیا ہے اسی طرح اپنے آپ کو تلخی بھی اپنے نفس کو اپنے آپ کو مٹا کر اپنی قبر کو سیدھا کر کے وہ جو قبر کی انچائی ہے وہ تکبر کی نشانی ہے اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبریں انچی کرواتے ہیں تو اس کو بلکل سیدھا کر دے بندہ بلکل اس کے اندر کوئی نفس کوئی وہ چیز نہیں ہونی چاہیے اللہ کے آگے بلکل جھک جانا چاہیے اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے تو اللہ تعالی ہم سب کو توبت نسوحہ کی توفیق اتاف فرمائے ٹھیک ہو گیا یہ بات اور اس کے ساتھ ایک اور بات آپ کو میں سنا دوں جاتے جاتے یہ ریکارڈنگ تو ویسی ہو جاتی ہیں چیزوں کی اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں یہ باتیں اور ویسے بھی یہ ایڈوانسٹ کورس ہے جن لوگوں کو بیسیک ہی نہیں سمجھا رہی وہ حق کی طرف آ ہی نہیں رہے تو وہ ایڈوانس میں تو ویسی ہی نہیں سمجھانی بدب یہ ایڈوانس کورس جس کو میں کہہ رہا ہوں نا تو وہ ایسے کمنٹس آئے ہوتے ہیں بندہ ایران رہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں تم کون سی دنیا میں ہو پتہ نہیں کیسے باتیں کر رہے ہو پھر میں سب کو نیند آ رہی تھی اور مجھے آپ لوگ کو ایسے وہ ڈھیلے ڈھیلے دیکھا تو مجھے ہوا بھی کہ پتہ نہیں بات غور سے سنیں گے بھی کہ نہیں ایمپورٹنٹ بات ہے لیکن وہ میں نے نوٹ کیا کہ وہ جتنا ایڈوانس کورس ہے اتنا زیادہ انٹرسٹ بھی آپ لوگ کا زیادہ ہے وہ آنکھیں کھل گئی ہیں سب کی وہ بورنگ نہیں ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کبھی ہم نہ ہوں گے چمن میں ہوگی بہار ہم نہ ہوں گے تو کبھی زیادہ ہوں گے لوگ اور لوگ آتے رہیں گے تو اب ہر وقت تو نہیں نصیت ہوتی تو کسی کے کام آ جائے گی تو آج کے لیے تو یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے پبلش ہو رہی ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ آج کے لیے ہیں باتیں جب کبھی اللہ انشاءاللہ خلافت کو پھیلائے گا یہ پھل پھول اور لگیں گے اس پودے کے اوپر یہ فصل پھیلے گی تو چمن میں ہوگی بہار ہم نہیں ہوں گے تو پھر یہ شاید کام آئیں کبھی